بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین میں اپنی پاکستانی قوم کی طرف سے سب سے پہلے جو بجوڑ کے اندر دہشتگردی کا حملہ ہوا جس میں ابھی پتہ نہیں چل رہا لیکن چالیس شہدتیں ہو چکی ہیں اور کہتے ہیں پچاس لوگ اس وقت بری طرح اس دھماکے سے وہ زخمی ہیں تو میں ساری قوم کی طرف سے ان کے گھر والوں کے لیے ان کی فیملیز کے لیے بچوں کے لیے ان کے بڑوں کے لیے ماں باپ کے لیے جو شہید ہوئے ہیں ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو حمد دے طاقت دے سبر دے اس مشکل وقت سے گزرنے کا اور ساری قوم آپ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ میں اپنی گورنمنٹ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بڑا آسان ہے سمپل ہے پیغام یہ ہے کہ جب ساری آپ کی ریسورسز انٹیلیجنس ایجنسیز سیکیورٹی فورسز ان کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے ہر قسم کے ان کے اوپر کیسز کیے جائے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے ان کے گھروں کے اوپر حملے کیے جائیں ان کے لیے ان کے رشتہ داروں کا پتہ چلوا ہو ان کی بزنسز بند کرو اور کسی نہ کسی طرح ان کو ختم کرو جب ایک حکومت کا ساری توجہ ادھر آ جاتی ہے تو وہ کیسے جو نظر آ رہے کہ دہشتگردی بڑھتی جا رہی ہے وہ کیسے اس کا مقابلہ کرے گی دیکھیں ہمیں ایک اللہ نے سنرحری موقع دیا تھا جب آہ افغان گورنمنٹ گری اور جو نئی حکومت طالبان کی آئی تو ہمارے پاس ایک سرہری موقع تھا کہ ہم اس دہشت گردی کے اوپر پوری طرح کابو پا جائیں کیونکہ ہمارا سب سے بڑا کیا تھا کہ جی غنی حکومت کے دوران تین ڈیفرنٹ دہشت گرد گروپ پاکستان میں واردات کرتے تھے ایک تھا ڈائش یا آئیسل دوسری آہ ٹی ٹی پی اور تیسرا تھا جو بلوچ کے آہ لیبریشن بی ایل اے تو ہم ان سے بڑی کوشش کرتے تھے لیکن کوئی ہماری مدد نہیں کرتے تھے تو طالبان جب گورنمنٹ آئی تو یاد رکھے ہیں کہ پاکستان واحد ملک تھا جن کے سب سے بہترین تعلقات تھے طالبان سے کیونکہ پاکستان نہیں دعا کی ٹاکس کروائی امریکنوں کو ان کے ساتھ بٹھایا تو سب سے قریب تو ہم تھے تو اصولاً تو ہمیں سیدھی طور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا اور یہ جو ٹرازیشن تھی جس میں وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار تھے کہ جو ٹی ٹی پی کو یہاں سیٹل کرنا تھا اس میں ہم پوری طرح توجہ دیتے ان کا بندوبست کرتے کہ جب وہ یہاں آنا تھا اس مسئلے کو وہاں حل کرتے اور افغان گورنمنٹ پوری تیار تھی مدد کرنے کے لیے لیکن توجہ وہاں سے ہٹ گئی گورنمنٹ جیسے ہماری گئی وہاں سے توجہ ہٹ گئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ دہشتگردی بڑھتی جا رہی ہے چھے سو چھتیس ایک سال میں پختون خواہ میں صرف دہشتگردی کے واقعہ ہوئے ہیں جس میں پختون خواہ کی پولیس کو سب سے زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس کے علاوہ بلوچستان میں اور وہ جو کینٹونمنٹ پہ جوب میں اٹیک ہوا تو میری پھر سے درخواست ہے کہ یہ مسئلہ اور بڑھتا جائے گا اگر ابھی پوری طرح توجہ نہ دی اور اپنی پرائیورٹیز ٹھیک کریں یہ جو تحریک انصاف ہے یہ ملک دشمن نہیں ہیں جو ملکی جو عوام جس ستر فیصد پچھتر فیصد عوام جس جماعت کے ساتھ کھڑی ہے وہ ملک سے نہ غداری کر سکتی ہے نہ اس کی دشمن ہے تو اس کے اوپر پوری توجہ دے کے اور یہاں نظر انداز کرنا کہ جو جو ایک مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ظلم ملک سے نہیں ہو سکتا آگئی معاشی طور پر ہمارے حالات ادھر پہنچ گئے ہیں جہاں عام آدمی تنخواہ دار طبقہ اس کا جینا مشکل ہے بجلی کا بل جو آج بجلی کا بل دے رہا ہے وہ سوال تو یہ پوچھے گا نا کہ سال پہلے جب یہ تحریک انصاف کی حکومت تھی تو سونہ روپے یونٹ تھا تو آج پچاس روپے یونٹ کیسے پہنچ گیا ہے کون سا اتنا بڑا عذاب آیا ہے کہ وہ بیک جو پچپن ساٹھ روپے کلو تھا آٹے کا وہ پہنچ گیا ڈیٹھ سو روپے کلو پہ جب جو چاول ہیں وہ تقریباً دگنے ہو گئے چاول کی قیمت تو ہر چیز جو یہ مہنگی ہوئی ہے روپے آج تیزی سے گر گیا تو پوچھیں گے تو صحیح کے لوگ کے ایک تو حکومت بدل کے یہ عذاب آ گیا اور اس کے بعد جو دہشتگردی ختم ہو گئی تھی بلکل نیچے چلی گئی تھی وہ پھر سے بڑھنے شروع ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ کسی کو یہ ہی نہیں پتا کہ ہم ملک جا کے در رہے نہ کوئی قانون ہے نہ ملک کی کوئی آئین کی کسی کو پروا ہے عدالتوں کے لیدہ پریشر ڈالا ہوا ہے صرف اور صرف ایک چیز سامنے ہے کس طرح ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کیا جائے اور کون ختم کرنا چاہتے ہیں تیس سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں ملک کے اوپر تیس سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو جو کہتے تھے کرپٹ ہیں چور ہیں منی لانڈرز ہیں دونوں کو کہتے تھے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائیں کیسز ثابت بھی ہوئے ملک سے باہر بھی بھاگ جاتے تھے اور وہ آج اکٹھے مل کے کوششیں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندے پہ چڑھ کے کیسے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کریں اور اس کے اندر ہمارا ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے مایوسی بڑھتی جا رہی ہے جب بارہ لاکھ پاکستان کے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے جائیں یہ پیسے سے زیادہ یہ جو ہمارا ڈالر باہر نکلا ہے کیونکہ یہ اپنے ڈالر بھی لے کے گئے ہوں گے تو جو ڈالر باہر جا رہے ہیں وہ علیدہ چیز ہیں لیکن جو برین رین ہوئی ہے جو آپ کے وہ لوگ جو کہ سب سے زیادہ معاشرے کی اٹھانے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے پروفیشنلز کا وہ جب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں بزنس من وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں ہسپٹلز میں جو سپیشیلٹیز کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں جو سپیشلسٹ ہیں جب وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مجھے بتائیں ملک کا کیا مستقبل ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ کسی کو سمجھے نہیں آرہی ملک جا کدھر رہا ہے کہ ایک پارٹی کو ختم کرتے کرتے سارے ملک کے ادارے تباہ کر دیئے کسی ادارے کو پر لوگوں کو اس وقت اعتماد نہیں ہے ایف آئی او کو تو لگایا ہوا ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح پکڑو عمران خان کو اور یہ تھا کہ سائفر جتنی جتنی سائفر میں بات ہوتی ہے تو ساری انگلی ان کے اوپر آتی ہیں یہ جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری انگلی ان کے اوپر اٹھتی ہے اور اب تو نون لی کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جنرل باجوان نے تو ہمیں پہلے سی بتا دیا تھا کہ میں یہ گورنمنٹ گرانے لگاؤں اس نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کرونا نہ آتا تو یہ تو ایک سال کے اندر گورنمنٹ گر گئی تھی ہماری اور پنجاب تو وہ پہلے گرانا چاہتے تھے اس کے بعد کہتے تھے تم سینٹر بھی لے لو یہ نہیں کہ اس نے ڈیفنس منسٹر نے یہ جو بات کی ہے ہمیں تو یہ پتہ ہی تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے سازش ہوئی ہے میں تو کہتا جا رہا تھا اور سازش ڈیلے ہو گئی دو سال اگر کرونا کے نہ آتے تو وہ بھی کہتا ہے کہ گورنمنٹ پہلے چلی جانی تھی تو میں ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ سازش ہوئی ہے لیکن یہ بھی ایک اور سوال اب اٹھتا ہے کہ کیسے کوئی آدمی جو جو گریٹ ٹوئنٹی ٹو کا ایک آفیسر ہے کیسے وہ کدھر کس فورم پہ فیصلہ کرتا ہے کہ کونسی حکومت رہنی چاہیے کونسی جانی چاہیے کیا بند کمرے میں اتنا بڑا فیصلہ ہونا چاہیے جس کی اتنی بڑی قیمت قوم ادا کر رہی ہے آج آج جہاں ہم پہنچ گئے ہیں آج جب پاکستان کے حالات ہیں اندر سے لوگ باہر جا رہے ہیں اور باہر سے لوگ پاکستان کو اپکستان دیکھ رہے ہیں تو جب اس طرح کے حالات ہوں کیا ملک کو صرف یہی کام کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح جو عوام کی آواز بند کی جائے پہلے الیکشن اناؤنس ہوئے چودہ میہ کو پنجاب کے الیکشنز کونسٹیوشن کے مطابق سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے گورنمنٹ مانتی نہیں ہے اسی وقت مجھے ویسے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس وقت اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے تھی ہمیں افسوس ہے کہ وہ انہوں نے اس حکومت کو آئین کو توڑنے کا کی اجازت دے دی جب آپ نے ان کو کوئی ایکشن ہی نہیں لیا تو اس کا مطلب گورنمنٹ اور تو چھوڑی ہو گئی اب تو کھل کے کہہ رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ بھی کرتا ہے ملٹری کورٹ پہ ہم مانیں گے نہیں کیونکہ اب تو ان کے ان کے لیے تو پاکستان اب جو طاقتوار بیٹھا ہوا ہے وہ فیصلہ کرے گا آئین کا کونسی شک ماننی ہے کونسی نہیں ماننی تو میں صرف اس کا یہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو جنرل باجوا کی باتیں آپ سامنے آ رہی ہیں کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس لیے نہیں کرتا میں اپنے اداروں کو نقصان نہیں پوچھانا چاہتا لیکن جو یہ جس طرح انہوں نے ایک سازش کر کے گورنمنٹ گرائی اور کیسے وہ ملے ہوئے تھے دوسروں کے ساتھ یہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ کیسے ان کے رابطے تھے اور کیسے انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا کہ اتصاب کا عمل ختم کیا اتصاب یاد رکھیں کہ جو کرپشن کیسز تھے میں بار بار کہتا ہوں پچانوے فیصد ہمارے پہلے کے کرپشن کیسز آ رہے تھے ہمیں وراثت میں ملے تھے ہم نے نہیں بنائے تھے میرے اوپر تو آج دو سو کیسز تقریباً ہو چکے ہیں چند مہینے کے اندر ان کے اوپر دو دو تین تین کیسز تھے اور وہ سارے پرانے بنے ہوئے تھے پچانوے فیصد پرانے کیسز تھے ہمیں تو وہ جو اتصاب کا عمل تھا وہ بھی جنرل باجوہ نے اس لیے نہیں چلنے دیا کیونکہ ان کی پہلے سے ان سے ڈیل چل رہی تھی بات چیز چل رہی تھی لیکن ملک کو آج کتنا نقصان ہوا وہ کون سا فورم ہے جس کے اندر یہ جائزہ لیا جائے گا کہ ایک اس طرح کے فیصلے نے اس عوام کو کتنا نقصان پوچھایا میں دوسری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں مجھے جو سب سے بڑا مجھے خوشی تھی وہ یہ کہ تحریک انصاف پہلی جماعت تھی جس نے خواتین کو پولٹکس میں لے کیا ہے یعنی انہوں نے شرکت کی پاکستان کی سیاست کے اندر مجھے فخر اس لیے ہے کہ یہ جو پاکستان مومنٹ تھی اس میں میری والدہ بتاتی ہیں کہ عورتیں کتنی شرکت کرتی تھی اس پاکستان مومنٹ کے اندر تو یہ پہلی دفعہ اس طرح عورتوں نے اتنی تعداد میں شرکت کی ہم جو بائی الیکشنز جیتے ہیں یاد رکھیں کہ جو ہم بائی الیکشنز جیتے ہیں تیس سنتیس میں سے تیس بائی الیکشن ہم جیتے ہیں اس میں عورتوں کا بہت بڑا ٹرن آؤٹ تھا یہاں الیکشن کمیشن کو مسئیبت پڑی ہوتی ہے کہ اگر اتنی عورتیں نہ پولنگ سٹیشن پر نکلی تو ہم الیکشن کینسل کر دیں گے یہاں ریکوڈ ٹرن آؤٹ ہوا عورتوں کا جس سے ہم نے بائی الیکشنز جیتے ہیں لیکن جو اس حکومت نے کیا ہے عورتوں کے ساتھ جو کیا ہے پہلے تو یہ چھوڑے نہ کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ کیسے کیا رویہ ہمارا ہونا چاہیے اسلام میں عورتوں کے ساتھ اس کے بعد ہمارا جو کلچر ہے میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ باہر گیا پاکستان سے تو میں حران ہو گیا اس طرح کی عورتوں کی عزت باہر نہیں ہے مغربی معاشرے میں نہیں ہے جو کہ ہمارے معاشروں میں اور جس طرح عورتوں کو سڑکوں پہ گسیٹا جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا جس طرح ابھی تک جس طرح عورتوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور میں یعنی حیران ہوں کہ کیا ڈاکٹر یاسبین کسی جلانے گھرانے یہ بلڈنگ جلانے میں تھی ملوث کیا آلیہ حمزہ تھی کیا تیبہ تھی کیا سنم تھی کیا ختیجہ انہوں نے کوئی بلڈنگ جلائی ہے ان کو اتنی بڑی سزا کہ اسی دن سے یہ جیلوں میں اور اور بھی عورتیں ہیں کوئی جیو فینسنگ میں کوئی عورت مل گئی اس کو پکڑی جیلوں میں ڈال دیا اور ان کے بچے ہیں اور اس کے باوجود ان کو جیلوں میں رکھا ہوا یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے اور یہ پورا منتجاج تھا پورا منتجاج آئین ہمیں ہمیں حق دیتا ہے یہ پاکستان کا قانون نہیں توڑا تھا کسی نے جو لوگوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس جلایا تھا اس کے اوپر پوری تفتیش ہونی چاہیے اور سزا ملنی چاہیے لیکن ان کو بھی تفتیش کریں وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیامرا لگے تھے سیف سیٹی کے کیامراز تھے پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ٹاورز کس نے جلائے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے ریڈیو پاکستان کی ایویڈنس مل رہی ہے کہ پشاور کس نے جلایا ہے تو ایک ون سائیڈی ویو دیکھے تو ساروں کو یہ اوپر ایکشن لے لیا جس میں عورتیں جنروں میں ڈال دیئے اور عورتوں کا ان کے جو باہر عورتیں ان سے کیا ہو رہی ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں ہماری جو تنظیم کی عورتیں ان کے گھروں کے اوپر اٹیکس کئیوں کے خامد کو پکڑ کے لے گئے کئیوں کی بزنسز بند کر دی جو خامدوں کی ہزبنڈز کی بزنس بند کر دی یعنی وہ اتنی مشکلوں میں ان کو ڈال دیا اور کئی تو چھوڑ کے چلے گی پولٹیکسی انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے یہ کون کر سکتا یہ مجھے بتائے جن عورتوں کے بچے ہوں جن عورتوں کے خامد ہوں بھائی ہوں باپ ہوں وہ جب دیکھیں گے کہ یہ ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ کون اجازت دے گا اپنی عورتوں کو پولٹیکس میں آنے کے لیے اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ پچاس فیصد آپ کی عبادی آپ ان کو پولٹیکس سے باہر نکال دیں جبکہ وہ شرکت کرنا شروع کر دیا تھی ایک سیاسی شعور پیدا ہو گیا تھا جس میں عورتیں کہ ہم بچے نوجوان بوڑے لیکن جو عورتوں کی شرکت تھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پلان کے تحت یہ پلان کر کے عورتوں کو سیاست سے باہر کیا جا رہا ہے جس طرح انہوں نے آورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کیلسن کروائی ہم نے جو ان کو ووٹنگ ریٹس دلوائے تھے ہم نے ان کے پوری سسٹم کے کیسے انہوں نے شرکت کرنی ہے پاکستان کی الیکشن ڈے کے اوپر پاکستان کے الیکشنز میں ووٹ ڈال کے وہ انہوں نے ختم کروایا آورسیز پاکستانیز کو جن کے پیسے پہ ملک چلتا ہے وہ آورسیز پاکستانیز اگر وہ اپنی رمیٹنسز روک دیں آدھا بھی پیسہ کاؤں کرتے پاکستان بینکرپ بلکل ہی بیٹھ جائے گا ان کی انہوں نے بند کروا دی کیونکہ وہ آورسیز پاکستانیز زیادہ تر تحریک انصاف کے تھے ان کی ووٹنگ رائٹس ختم کروا دی اور اب آکے عورتیں جو انہوں نے نظر آیا ان کو کہ عورتیں نکل رہی ہیں الیکشن میں ووٹس ڈال رہی ہیں جو بائی الیکشنز تحریک انصاف جیتی اس میں عورتوں کا بہت بڑا حد تھا انہوں نے اب ان عورتوں کے اوپر یہ جان کے سختی اور ظلم کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی پولٹک سے باہر ہو جائے اور میں پھر سے کہتا ہوں اس سے بڑا معاشرے پہ کیا ظلم کر سکتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ چوروں کا ٹولہ اوپر ملوث کرنے کے لیے یہ سارے حربیں استعمال کیے جائے رہے ہیں یہ ظلم کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ اور میں کیونکہ اشورہ بھی ختم ہوا ہے میں صرف اپنی قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم نے حضرت امام حسین کی شہادت سے کیا سیکھا ہے ہم نے سب سے پہلے یہ چیز سیکھی کہ جو لا الہ الا اللہ جو جس کا جس کو امان دے دیتا ہے اور جس کو اعلامہ اقبال کہتے ہیں عشق اور میں نے اعلامہ اقبال کا فارسی میں میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور میں نے اس کو اپنی انسٹاگرام اور سارے فورمز پر کہا ہے کہ وہ فارسی کہہ لیکن اس میں انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی پورا اس کا ترجمہ ہے تو اعلامہ اقبال ان کی شہادت کو کیسے دیکھتے ہیں اتنی خوبصورتی سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب آزادی اور آزادی خوف سے بھی آزادی اپنی میں سے بھی اور وہ آتی ہے عشق اللہ سے اللہ سے عشق کرنے سے اور وہ ہے جب لا الہ الا اللہ جب آپ اپنے ذہن میں دعویٰ کر دیتے ہیں پھر آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے تو جب پتا تھا کہ وہ پوری کی پوری فوج سامنے کھڑی ہے پیچھے نہیں ہٹے جھکے نہیں اور جو ان کی شہادت تھی جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صدیوں تک مسلمان جب کھڑا ہوتا تھا ظلم کے خلاف غلامی کے خلاف تو وہ لا الہ الا اللہ اور امام حسین حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا وہ جو پتا ہوتے ہوئے ایک انسان کو کہ ہم جیت نہیں سکتے یعنی کوئی میری موت ہے میں یہ جو کھڑا ہوں اس ٹینڈ کے اوپر تو میں زندہ نہیں رہوں گا اس کے باوجود وہ عشق اتنا ہوتا ہے اوپر والے کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں خوف کے بد کی وجہ سے کسی کے سامنے جھکیا ہوں اور یہ ہوتا ہے کہ جس کی جو انہوں نے بیج بودیے کہ ہمیشہ مسلمان دنیا میں ظلم کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے وہ اس اس قربانی کا اور یہ بھی یاد ہے رکھیں کہ یزید نے کیسے یہ ظلم ہونے دیا تھا وہ کیوں کامیاب ہوا کیونکہ کوفہ کے لوگ اتنے خوف زدہ تھے اس نے اپنا گورنر ظالم گورنر کو رکھا تھا اس کے ظلم کی وجہ سے وہ اتنے سہمے ہوئے تھے وہ اتنے ڈر گئے تھے جزید کے ظلم سے کہ وہ وہ نکلے نہیں انہوں نے اتنا بڑا سانیا اسلام کی تاریخ میں ہونے دیا اور وہ ساری زندگی پشتاتے رہے تو آج میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے آپ کے پر خوف ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جی وہ جیل میں پکڑ لیں گے وہ گھر توڑ دیں گے وہ یہ کر دیں گے وہ مار دیں گے وہ ویگوڈ ڈالا آ جائے گا آپ اس سے اپنے آپ کو ازاد کریں یہ جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رائے حق کے اوپر کھڑے ہیں ہم ظلم کے سامنے نہیں جھکتے ہم اپنی ازادی لے لیں گے ہم یہ چھوٹا سا طبقہ جو ٹولہ اوپر بیٹھ کے سارے ملک کے وسائل کے پر بھی قابو کر کے بیٹھ ہے چوری یہ کرتا ہے ملک پیسہ باہر بھیج دیتا ہے اتصاب جو عام لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریوں میں لوگوں کو جیلوں میں بھرا ہوا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی چوری کی طاقتوار کے سامنے وہ آتا اس کو جیلوں میں ڈال دیتے لیکن ان کے لیے این آر او مل جاتا ہے ان کو اگر ان کے ظلم کے خوف کی وجہ سے ہم ڈر جائیں گے تو ہمارے سامنے بترین قسم کی غلامی ہے اور اگر یہ اس موقع پہ تاریخ کے اس موقع پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے ہم اپنے آپ کو ازاد کر دیں گے اور ازاد ہی آئے گی انصاف سے جب ہمارے حقوق کی ہمارے عدالتیں حفاظت کریں گی جب کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی کے گھر میں گھسکے توڑنے کا کسی کی جرت نہیں ہوگی جھوٹا کیس کرنے کے لیے میرے اوپر ایک سو اسی سو اوپر کیسز ہیں میں پچھلے دو مہینے میں تقریباً ساڑھے تین سو مختلف کیسز کے اندر عدالتوں میں جا چکا ہوں ایک ایک دن میں انیس کیسز میں نے سامنا کیا ہے اور میں یہ کرتا جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ میں نہ کر سکوں یہ مجھے جیل میں کیونکہ پوری کوشش کریں جیل میں ڈالنے کی میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں میں کھڑا ہوں میں کسی صورت یہ ان کے حربوں کی وجہ سے ان کے ظلم کی وجہ سے میں کسی صورت ان کے سامنے جھکوں گا نہیں اور میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی ساری قوم فیصلہ کر لے کہ ہم یہ ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے اور انشاءاللہ ہم ازاد ہو جائیں گے پاکستان سنتاباد